اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اور ایک ٹوپا ٹیسنگ کا مشہور پوائنٹ ہے ناشتے کا وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں مہ باپ کی بڑی ہمیت ہے جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے یہ ویورز دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک بائی ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں یہ اسلام پورا قبرستان میں اور یہ کافی قبریں یہاں پہ منحدم ہو چکی تھیں تو اس نے یہ دیکھیں یہ میرے والا صاحب کی قبر یہ بھی نہ کہے اس کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا اور اس نے ماشاءاللہ اس کو تیار کر دیا یہ بہت بائی خیال کرتے ہیں یہ دربار کے پاس ہی بائی بیٹھے ہوتے ہیں اس کا نمبر بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو آتے جاتے آپ ان کی خدمت وغیرہ کر دیا کریں سبا سبا یہ پھر ہیں سبزی کے لینے کے لیے آئیں یہ سبزیوں کے ریڈ بھی یہاں پہ لکھتے ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ ایسے ریڈ لگے ہوئے ہیں ابھی سستی ہوگی سبزیوں پہلے سے پہلے گورنمنٹ کے لگتے ہیں حکومت پاکسانی دس کلو کا اٹھا جو تھیلہ ہے چھے سو اٹھالیس روپے میں دستیاب ہے چاول ہیں یہ چنے ہیں بھائی کے تو بہت ہی ٹیسٹی یہ چنے ہوتے ہیں یہ روٹی تازہ ہوتی ہے بھائی کیا ہوتا ہے بھئی آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس انڈا چینے انڈا چینے حلیم پائی چاول اور کبھی قیمہ لگاتے ہیں کبھی موڑی اسلام علیکم ویورس کیا آل ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اور ایک ٹوپٹ ایکسنگ کا مشہور پوائنٹ ہے ناشتے کا وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے یہ روڈ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ کارپیٹ روڈ بنا ہے تو یہ قبرستان ہے یہ اسلام پر رہے گا صبح ہو گئی ہے لیکن ابھی تک جو لائٹس ہوگا رہے جال رہی ہیں یہ قبرستان ہے یہاں والد صاحب کی قبر ہے تو یہاں پہ آکے شلال فاتح خانی کریں گے یہ لائٹ ابھی جال رہی ہے تو پہلے کرتے ہیں فاتح خانی پھر ہی آگے جائیں گے یہ بلی کڑا دان یہ بیٹھ ہوئی ہے یہ قبرستان ہے ماں باپ کی بڑی ہمیت ہے جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر و قیمن کا پتہ چلتا ہے تو ابھی یہاں فاتح خانی یہ فاتح صاحب کی قبر ہے مرے والد صاحب کے لئے اسے دعا کیجئے گا ابھی قبر پہ فاتح پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ملتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ بیورہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک بائی ہے بڑی خدمت کرتے ہیں یہ اسلام پورا قبرستان میں اور یہ کافی قبریں یہاں پہ منہدم ہو چکی تھیں تو اس نے یہ دیکھیں یہ میرے والد صاحب کی قبر یہ بھی نہ کہے اس کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا اور اس نے ماشاءاللہ اس کو تیار کر دیا یہ بہت بائی خیال کرتے ہیں یہ دربار کے پاس ہی بائی بیٹھے ہوتے ہیں اس کا نمبر بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو آتے جاتے آپ ان کی خدمت وغیرہ کر دیا کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس طرح قبروں کو ماشاءاللہ بہت خیال کیا ہوا ہے یہاں پہ اور میں نے ملتان میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو قبرستانوں کا وزٹ نہیں کرتے اور جو قبریں ان کا بہت برا گڑے بنے ہوئے ہیں تو قبرستان کے پاس جو بھی اہل محلہ رہتے ہیں یا جو بھی جو صاحب استاد لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح جو قبریں ہیں اپنی زیر نگرانی ان کو اگر کہیں گڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کی مرمت وغیرہ کروائیں ان کی دیکھ بال کریں یہ بھی صدقہ جا رہی ہے تو فاتح پڑھ لی ہے والا صاحب کی قبر پہ تو ابھی چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں فوٹ پوائنڈ پہ تو جو جھنگ روڈ پہ واقع ہیں سبا سبا کوئوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ فوٹ پوائنڈ ہے یہاں پہ بنا ہوا تو یہاں پہ اکثر ہی میچ ہوتے ہیں اور پہلے یہ سردی کی وجہ سے گاس کم ہوگی ہے سوگی ہے لیکن پہلے کافی یہاں پہ گاس ہوتی تھی یہاں پہ لائٹنگ کا بڑا اچھا انتظام ہے یہ کوئے آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح یہ پہنچ گئے ہیں اور یہ شہرک وغیرہ ہے تو گجرہ والے میں سنا ہے ان کو ہی وہ حلال کر کے پٹیرے بنا کے وہ کھلائے جا رہے ہیں لوگوں کو واللہ علم صحیح ہے یا نہیں یہ پھر سٹیڈیم کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد شیر روبانی کا یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مینہ ہے تو جب میچ بگرہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ کافی رونگ بگرہ ہوتی ہے تو یہ پاس ہی ابھی مادل بزار کو ہم کراس کریں تھوڑی دیر میں ہم ناشتہ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں ابھی ہم مادل بزار آگئے ہیں یہ انکل سکوٹی گارڈ ہے جہاں پہ بڑی ڈوٹی دیتے ہیں جاگتی ہوتے ہیں جب بھی ہیں یہ ابھی دکانے وغیرہ کھل رہی ہیں فروڈ کی تو ابھی اکثر باندھ ہے اور ٹوپا ٹیسنگ کا ماشاءاللہ یہ کافی کامیاب بزار ہے یہ مادل بزار یہ سبزیوں کے ریٹ ہوگرہ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں دوست سبا سبا یہ پہ رہیں سبزی کے لینے کے لیے آئیں یہ سبزیوں کے ریٹ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ ایسے ریٹ لگے ہوئے ہیں پیاد دوستو روپے گاجر ستائیس روپے اور گوبی ستائیس روپے مٹر پیجتر پی لیمو پیجتر پی اور چوبیس روپے آلو ہاں جنور صاحب کیا لینے آئے تھے آپ سبزی لینے آئے تھے ابھی سستی ہوگی سبزیوں پہلے سے پہلے تو سبزی بہت اچھا معاملہ جا رہا ہے صحیح ہوگئے معاملہ آلو بہت سستے ہوگئے نہیں پیاز کیوں نہیں سستا ہو پیاز کیوں ہو جائے گا کب تک اچھا سبزی ابھی میرے خیال فریش سبزی آئی نہیں ہے ابھی تھوڑی دیرے میں آنے والی ہے یہ مارگل بزار ہے یہاں پہ سٹال گورنمنٹ کے لگتے ہیں حکومت پاکستانی دس کلو کا اٹھا جو تھیلہ ہے چھے سو اٹھالیس روپے میں دستیاب ہے لیکن یہ جو گورنمنٹ کا اٹھا ہوتا ہے نا بس کوالٹی ایسی ہوتی ہے بلہ عالم لیکن ریڈ نا بہت مناسب جو دس کلو اٹھے کا جان لکھا ہوا لیکن جو چکیوں والے دس کلو اٹھا دے رہے ہیں تیرہ سو روپے گا دیکھیں کتنا فرق ہے یہ کسان سبزی فروش جو چکن کا ریڈ لکھا فور ریٹین آئی تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو مارڈل بزار پہ ٹوپا ٹیسن چکل لگایا ہے ابھی ہم جانگروڈ پہ پہنچ گئے ہیں جو سامنے ایک ریڈی ہے ایک دو ریڈیاں یہاں پہ بڑا ٹیسٹ ہی ان کا ہوتا ہے ناشتہ جانگروڈ ابھی لیٹ ہو گئے ہیں سورت کافی نکل ہے ابھی راش کام ہے جہاں پہ سلام علیکم استاد کیا تھا کی کی ہوں تھا اپنے کو یہ چاول ہیں یہ چنے ہیں بھائی کے تو بہت ہی ٹیسٹی چنے ہوتے ہیں یہ روٹی تازہ ہوتی ہے یہ تازہ روٹی ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ نان اس میں کیا ہے اس میں بھی چاول ہوتے ہیں یہ بھائی کی دعاہ نا یہ سمارٹ کے سامنے تو بہت ٹیسٹ ہے اس کا بھائی کا یہ اخلاق بھی بہت اچھا ہے بہت راش ہوتا ہے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ تو اس وجہ سے یہاں پہ بہت راش ہوتا ہے آنڈے شانڈے بھی اندستہ در کوئی کوئی نہیں آنڈے ابلے ہوئے آنڈے اچھا اچھا یہ تو بھائی کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ سردی بہت ہے تو بھائی یہ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ یہ باہر ہی بیٹھنے کا انتظام ہے بھائی کا یہ بھائی ابھی چاولوں کی پلیٹ انٹ سے کھاتے ہیں بھائی سے نام کیا بھائی آپ کا نام میرا ہے گلام اسطفاء گلام کتن یہ بھائی سفائی کا بہت خیال کرتے ہیں یہ لالی ہے بھائی آپ کا نام لالی کیا کیا ہوتا بھائی آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس انڈا چین انڈا چین اچھا حلیم اچھا بھائی اچھا چاول اچھا اور کبھی قیمہ لگاتے ہیں کبھی موڑی یہ اچھا مل جائے بہت ہوں چلے تھوڑے سے چاول اور یہ چیک کروائے اور یہ جو ہے آپ کے وہ اور کیا بتایا آپ نے چینے اس وقت چاول ہیں دو چیزیں آپ کے پاس دوٹی بھی ہے چلے بھائی کہ چیک کرتے ہیں تو آپ اگر ٹوبٹ ایک سنگ آئے ہیں تو آج کیونکہ ہم لیٹ آئے ہیں تو یہاں کافی راش ہوتا ہے آج لوگ کم آئے ہیں یہاں پہ کافی لوگ ناشتہ کر گئے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں دوسرا بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے نا پھر راش کم ہوتا ہے تو یہ پہی گئے ابھی چاول چیک کرتے ہیں یہ نمکین ہے یہ میتھے چاول بھائی میں لا رہا رہا ہے یہ دیکھیں بس اس کے اوپر تھوڑے سے چینے ڈال دیں گے بھائی صبح کتنے بھی آتے ہیں آپ صبح فجر کی نماز کے فوری بات کتنے بھی تک ہوتے ہیں ادھر کتنے بھائی اچھا دو بھی تک بھائی ہوتے ہیں یہ ادھر تو ان کا بھی چیک کرتے ہیں بھائی کی یہ چائے بھی ملتی ہے یہ چائے بھی چائے کولڈنگ بھارا ملتی یہ بیٹنے کا سارا انتظام ہے یہاں رکھو بھائی تو صبح زانوں کے وقت تاب آ جاتے ہیں ادھر نماز کے بہری بات ناشتہ لگ جائے اچھا تو کندرے میں تک رہتے ہیں ادھر ادھر دو بھائی نام کیا آپ رہتے ہیں غلام مصطفہ اور فلالی غلام مصطفہ اور فلالی اور فلالی کیا نام کیا آپ کی ادھر شاپ کا کیا نام رکھو شاہی ناشتہ شاہی ناشتہ تیز تو ماشاء آپ کا بہت اچھا ہے یہاں پہ لوگ بہت راشع ہوتا ہے سو ڈیڑھ سو بندہ ہوتا ہے رزانہ ادھر ٹھیک ہے نا بیادہ ہی ہوتے ہیں مصطفہ چھٹی کا دین ہے تو اس لیے آپ تاشت پڑے گا مگر لیٹ آئے تو کہاں کے رہنے والے آپ ادھر شہر محلہ محلہ طوبہ کے رہنے والے آپ اچھا جو بھی ابھی چینل کا پوچھ کہیں گے نا ٹریولر پاکستانی تو ان کے آپ نے مہمان ہوں گے ان کو ریٹ بھی کم کر دینا ٹھیک ہے نا دیکھ سکتے لے کے چینل اور میٹھے نمکین چاول ابھی ٹیسٹ کرتے دیکھتے کیسے ہو ابھی چاول چیک کی ہیں بہت ٹیسٹی تھے اور کمال کا میٹھے چاول تھے نمکین تھے اور اوپر چینل تھے ابھی بھائی کے وہ چینل کچھ ٹرائی کرتے چینل اور نان یہ چیک کرتے آپ کو بتائیں گے سادھا سیٹ اپ بھائی کا لیکن ٹیسٹ کمال کا ہے م م م سی پہلے لگی نہیں سی فلیکس کے کمال ڈیسٹ 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 موسیقی